یہ سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ایڈوکیشن کا پیپر ہے کل اور آپ کو میں دیرے جا رہا ہوں ایڈوکیشن کے جو ایم سی کیوز ہیں آر ایڈی میں شارٹ فیسن اور لانگ فیسن کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اگر کسی سٹوڈنٹ کو نہیں ملے تو کمنٹ کیجئے گا لنک فارورڈ کر دوں گا میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں ایڈوکیشن کو امپروف کرنے کے لیے آپ مجھے سپورٹ کریں گے میرا چینل سبکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے تو جہاں پہ پرابلم ہوگا مجھے کمنٹ کیجئے گا آگے اس کے بعد آپ کا میٹھ کا پیپر ہے تو مجھے پتہ ہے میٹھ کے سٹوڈنٹ کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو میں نے ان کے لیے کویسن بھی بنا رکھے ہیں ویڈیوز بھی بنا رکھی ہیں بتائیے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا گیس دیتا جاؤں گا سمجھاتا جاؤں گا گیس دیتا جاؤں گا تاکہ آپ کا میٹھ کا ہی مشکل پیپر رہ گیا باقی تو ہمارے اس کے بعد آسان ہی کام جنب ہوگی ہوگی انگلیس بھی ہوگی جنرل سینس بھی ہوگی اور اب رہ گیا ہے اس کے بعد میٹھ کا تو چلتے ہم اپنے 15 نمبر کے پیپر کی طرف جس میں ایم سی کیو ہے پاکستان میں پہلی تعلیمی کانفرنس منقد ہوئی 1947 کو 1948 کو 1949 کو اور 1950 کو تو ڈیو سٹوڈنٹ آپ کو تو پتہ ہے 1947 کو کیونکہ ہم نے یونٹ کے اندر بڑے اچھے سے تیار کیا تھا ابتدائی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے کتنے فیصد بچے سکول چھوڑ جاتے ہیں لو جی اب آپ اندازہ کریں کہ ابتدائی تعلیم ختم ہوئی 50% آدھا ٹولہ ہی دور جاتا ہے تو جب آدھا ٹولہ ہی نہیں پڑے گا تو ملک ترقی کیسے کرے گا ملک ترقی تب کرے گا جب آرس والے بھی مواصلے ڈگری تاک جو نہ وہ جائیں گے 30, 40, 50 and 60 پڑتا ہے تو بات بنے گی ہماری اگر ہم چھوڑے نہ سارے لوگ پڑے میڈیکل تعلیم میں داخلہ کی بنیادی قابل ہے میٹرک بلکل نہیں میٹرک تو کرنی کرنی ہے اس کے بعد FSC with bio جسے میڈیکل کہا جاتا ہے بائیو کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگ میڈیکل میں جائیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کا FSC میں داخلہ نہیں ہوتا پھر وہ BSC کر کے پھر میڈیکل میں چلے جاتے ہیں تو FSC نمبر چار پاکستان میں تعلیم کی اقسام ہیں پاکستان میں تعلیم کی کتنی اقسام ہیں جی 1, 2, 3 اور 4 ہے تو پاکستان میں تعلیم کی اقسام دو ہے نمبر پانچ تاثراتی جائزے کا تلق ہے معلومات سے ہنر سے علم سے عداد سے تو تاثر کسی سے ہوتا ہے عداد سے انسان کے تاثر عداد کی وجہ سے نمبر سیکس نصاب کے اجزائے ترقیبی میں 1, 2, 3, 4 اجزائے ترقیبی کتنے ہیں 4 Yes ڈرافٹ کو نمبر سات ڈرافٹ کو حتمی شکل دیتی یا دیتا ہے سات کیا ہے ڈرافٹ کو حتمی شکل دیتی ہے یا دیتا ہے سبائی کمیٹیاں نہیں تعلیمی بوٹ نہیں قومی نصاب کمیٹی Yes قومی نصاب کمیٹی ہے نمبر آٹھ تعلیمی اصل شیخ ہوتے ہیں مقاصد کمرہ جماعت کھیل ڈیسک مقاصد ہونا چاہیے کمرہ جماعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کھیل نہیں ہے کوئی بات نہیں ڈیسک نہیں ہے لیکن مقصد ہونا چاہیے جس سے آپ لوگ اپنی زندگی بہتر کرتے ہیں نمبر ہمارے پاس نائن ایک تفریح پروگرام ہے امتحان نو تعلیمی سیر سزا باغبانی جو تریفی پروگرام ہے تفریحی پروگرام ہے وہ تعلیمی سیر ہے جب آپ لوگ جو ٹور پہ جاتے ہیں اور سکول کے کسی تعلیمی دورے پہ جاتے ہیں نمبر دس کرکٹ ایک سرگرمی ہے عدبی نصابی ہم نصابی اے اور بی دونوں تو کیا ہے ہم نصابی کرکٹ ایک ہے جو نصاب میں ہم نصابی ہے نمبر گیارہ مدرسہ طلبہ کے لئے کتنی طرح کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے ایک دو تین یا چار تو مدرسہ دو طرح کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے نمبر ٹویل گھر کا کام ایک سرگرمی ہے نصابی ہم نصابی عدبی تفریحی تو یہ نصابی ہمارے بندگار کا کام نصابی ہے نمبر ٹھرٹین تجربہ کار شخص جو مشورہ دے سکتا کہلاتا ہے تو ہم اگر تجربہ کار ہیں اب اگر بیس سال انسان کو ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے تو اس کا پڑھا تجربہ ہے بھئی وہ مشیر بہترین مشورہ دے رہے والا ہوگا آپ کو نمبر ٹھرٹین رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے مولم طالب علم نائب کا صد مالی مشاورت میں اشخاص حصہ لیتے ہیں ایک دو تین چار تو مشاورت تو دو لوگوں سے ہوتی نا اکیلا بندہ اپنے آپ سے تو نہیں مشاورت کر سکتا مشورہ کر سکتا کسی سے جو تو دو کی زود پڑتی ہے امید ہے آپ لوگی سے برپور فیدہ اٹھائیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ نکھے بھول